پاکستان بنانے کے لیے جس نے ہم سے وعدہ کیا تو وہ کہاں ہیں جب وہ غور سے دیکھتے دیکھتے کہ وہ کسی اپنا جگہ پر ناج بھانا میں مظلوس ہے وزیر آزم کا نون لیگ کی صدارتی کرسی پر دوبارہ بیٹھتے ہی جارہانہ انداز کپتان پر کڑی تنقید کہا پاکستان جب بھی ترقی کرنے لگتا ہے کوئی ڈگڈگی بجانے والا آ جاتا ہے آئندہ خیبر پختونخواں میں بھی نون لیگ کی حکومت ہوگی وزیر آزم نے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے اور سستی بجلی کی خوشخبری بھی سنا دی وزیر آزم کی تقریر پر تحریک انصاف اور عوامی مسلم لیگ کا سخت رد عمل نائم الحق کا کہنا ہے وزیر آزم نواز شریف کو احتساب کا خوف ستا رہا ہے شیخ رشید بولے وزیر آزم دو نومبر سے خوف ستا ہیں وزیر آزم جو شیخ خطابت میں کچھ زیادہ ہی بول گئے مہنگائی کے خاتمے کا دعویٰ کیا تو آلو کی قیمت پچیس روپے فی کلو بتائی آلو پچاس روپے کلو سے کم میں کہاں ملتے ہیں عوام کا سوال وزیر آزم نواز شریف سے وزیر داقلات چودری نیسار کی ملاقات انگریزی اخبار کی خابر کے متعلق افتدائی تحقیقاتی رپورٹ پر تباتلہ خیال کیا گیا وزیر آزم اور چودری نیسار کا مواملے کی تحت جانے پر اتفاق وزیر آزم سندھ کو الگ تھلگ کریں گے تو ان کے خلاف نارے تو لگیں گے وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ وزیر آزم چاروں صوبوں کو ساتھ لے کر چلیں مراد علی شاہ نے سیاست کو ٹرکٹ پولیسی کے تحت چلانے پر عمران خان کو بھی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا سانہائے کارساز کو نو سال بیٹ گئے گڑی خدا بخش کے شہدہ قبرستان میں بلاول خطو فریاد جالپور اور دیگر رہنماء و قیامت شہدہ کے قبروں پر فاتح خانی سندھ حکومت کا کارساز کے اس کی دوبارہ تفتیش کرنے کا فیصلہ اسلام آباد کو کہاں سے اور کیسے بند کرنا ہے تحریک انصاف کا پلان نائنٹی ٹو نیوز میں حاصل کر لیا مرکزی قیادت کا پڑاؤ زیرو پوائنٹ پر ہوگا نو مقامات پر راستے کارکن بند کریں گے کریک ڈاؤن پر رائیونڈ دھرنے سمیت ملک گیر تحریک چلے گی چینی سفیر کی عمران خان سے ملاقات دھرنے کی معلومات حاصل کی بھارتی فلم ساز کرن جوہر نے بھی انتہا پسندوں کے آگے گھٹنے دیکھ لیے اپنے فلموں میں پاکستانی پنکاروں کو کاسٹ کرنے سے توبہ کر لی کہا جب فواد خان کا انتخاب کیا تو پاکستان اور بھارت میں تعلقات اچھے تھے سبز آنکھیں پرکشش چہرہ سوشل میڈیا پر دھوم مچانے والا چائے والا نائنٹی ٹو نیوز کا مہمان نوجوان موڈل بنے گا تو کیسا لگے گا دکھائیں گے اسی بولٹن میں نائنٹی ٹو نیوز نے تصویر کھینچنے والی خاتون کو بھی ڈھونڈ نکالا پاکستانی کا تربیتی تیارہ کراچی میں مصرور بیس کے قریب گر کرتا وہ پائلٹ شہید پاکستانی کے شاہین نے اپنی جان دے کر شہری آبادی کو بچا لیا حادثے کی تحقیقات کے لیے بورٹ تشکیل لاہور میں میاں بیوی کا دو بچوں سمیت سفاکانہ قتل مالک اس کی بیوی آسیا پانچ سال کے عاصف اور تین سال کی مریم کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا قاتل کون قتل کے محرکات کیا پولس گتھی سلجھا نہیں سکی سی سی پیو کے مطابق قتل ہے یا خودکشی پوسٹ مارٹم ریپورٹ سے پتا چلے گا کراچی کے زلہ جنوبی میں عقلیتی آبادی صرف بیس ہزار اور شراب خانے چوبیس سن ہائی کورٹ کا کہنا ہے غیر مسلموں کا تو صرف نام ہے اصل کہانی کچھ اور ہے عدالت کا پورے صوبے میں تمام وائن شاپس فوری بند کرنے کا حکم شراب کی رکانے صرف غیر مسلموں کے تہباروں پر کھلیں گے ٹرمپ نے ہندووں کی مدہ سرائی کے بعد پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں بھی ٹانگ اڑا دی امریکی صدارتی امیدوار کہتے ہیں دونوں ملک راضی ہوں تو تنازہ تیگ کرا سکتے ہیں پاک آرمی کے زیر احتمام پہلی بین الاقوامی بیسلس چیمپینشپ لاہور میں شروع پانس روزہ ایونٹ میں پندرہ ممالک کی آرمی ٹیمیں شریک آیوب سٹیڈیم میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب رینجرز بینٹ کے خوبصورت دھونے چار ہزار کبوتر اور سینگڑوں غبارے چھوڑے گئے پاک فوج کے دستے کا مارچ پاسٹ اور پاک چین دوستی کار ریلی کے شرکہ کی دوسرے دن بھی لاہور نے سیر مزار اقمال پر حاضری دی بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ بھی دیکھا ریلی کے شرکہ ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے اور پاک چین دوستی زندہ باد کے نعرے لگاتے موسیقی